ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے دوہتار اکیس میں ریلیز ہوئی ایک زبردست سائکرولوجی کا تریلر ویب سیریز کو لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے بیہینڈ ہر آئیس یہ سیریز میں اوڑال سے چھ اپیسوڈ سے ایک ایک اپیسوڈ کا ڈریشن فیفٹی منز کے آس پاس ہے آپ سیریز کے بار میں بات کریں تو مائن ڈوئنگ گزب سٹارٹنگ کے پہلے تین اپیسوڈ سے نورملی چلنے لگتے ہیں مطلب کہانی کو بیلڈ اپ کرنے کے لیے اس کے بعد فائنل اپیسوڈ میں ایک زبردست سر ٹوشٹی ریویل ہوتا ہے جو ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے تو چلیے فڑا برسا یہ سیریز کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہی لوئیس نام کی ایک سنگل موم کو دکھائے جاتا ہے جو فیلحال کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے ریڈی شڑی ہوتی رہی تھی ہے کچھ دنوں پہلے ہی لوئیس کا ڈیورس ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوئیس کا بیٹا ایڈم کچھ دن اپنے موم کے پاس کچھ دن اپنے ڈیٹ کے پاس رہتا ہے فیلحال لوئیس اپنے پڑوسن لورا کو بلا کر اپنے بیٹے ایڈم کا خیال رکھنے کے لیے کہتی ہے خرص کے بعد لوئیس کسی کلپ وغیرہ جا کر سوفی کا انتظار کرتی رہتی ہے تب ہی سوفی لوئیس کو میسیج کرتی ہے کہ آج رات اس کے ساتھ نہیں آنے والی تھوڑا سوفی کو کام آ چکا ہے سوری یہ میسیج دیکھ کر لوئیس بہتی ڈسپنٹ ہو جاتی ہے گستہ ہو کر جب لوئیس وہاں سے جانہی والی ہوتی ہے تب ہی ڈیویڈ نام کے ایک بندے سے اس کی ٹکر ہو جاتی ہے ڈرنگ گرنے کی وجہ سے ڈیویڈ کا شرط گندہ ہو جاتا ہے بعد میں لوئیس اس کو سوری وغیرہ بھی بلنے لگتی ہے سو دیکھتے ہی دیکھتے ان دنوں کی بیچ باتیں بڑھنے لگتی ہے وی تین سیکنڈ میں یہ دنوں ایک دوسرے سے بہتی اٹریکٹ بھی ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ دنوں اس بار سے باہر آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کا راستہ الگ الگ ہے مطلب ٹوٹلی اپوزٹ سائٹ اور اسی طرح یہ دنوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتے ہیں بہتی لمبا نائن میں ٹکہ ہونے کے بعد یہ دنوں پپی شفی بھی کرنے لگتے ہیں تب ہی اچانک سے پتہ نہیں ڈیویڈ کو کیا ہو جاتا ہے لوئیس سے کہنے لگتا ہے سوری میں یہ نہیں کر سکتا ایسا کہتے ہوئے جھٹکے سے وہاں سے جانے لگتا ہے خیر دوسرے دن لوئیس اپنے کام پر آتی ہے آج لیے ڈاکٹر شرما نام کے ایک سائیکیٹریس ڈاکٹر کے پاس کام کرتی رہتی ہے فیلحال ڈاکٹر شرما کے پاس ایک میل فیمل بیٹھے ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے جب لوئیس ہلکے سے کیبن میں جھاکنے لگتی ہے تو وہ تو ڈیویڈ ہوتا ہے کل رات والا ڈیویڈ اور بگل والی لڑکی اس کی پتنی آپ ڈیویڈ اس کو نہ دیکھیں اسی لیے لوئیس فٹاپٹ سے باتروں میں جا کر چھپ جاتی ہے مطلب شرمندگی کے مار ہے اسی رات لوئیس یہ ساری بات اپنے بیسٹ فرنڈ سوفی کو بتانے پر سوفی لوئیس پر بہت ہسنے لگتی ہے اور سوفی سے یہ بھی کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کل سے میں اس کا سامنا کیسے کروں کیونکہ ڈاکٹر شرما نے ڈیویڈ کو اس ہسپرل میں ہائر کیا اور یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ کل رات جب لوئیس اور ڈیویڈ کی ملاقات ہوئی تھی ان دونوں نے اپنا اپنا نام بھی نہیں بتایا تھا خرصوفی جانے کے بعد لوئیس آدم کو بھی سلا کر یہ بھی بستر پر لیٹ جاتی ہے یہاں پر ہم کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہر رات لوئیس کو کچھ عجیب عجیب کے سپنے آتے رہتے ہیں لوئیس نے ان ڈراؤنے سپنوں کے بارے میں کسی سے بھی شیر نہیں کیا اور اسی طرح ٹریٹمنٹ بھی نہیں لے رہی ہوتی خرصوبہ ہونے کے بعد اس طرف ڈیویڈ کے فیملی کو دکھا جاتا ہے ڈیویڈ کے بیوی کا نام ہوتا ہے اڈل ہر روز ڈیویڈ اپنے گھر سے باہر جانے سے پہلے اپنی بیوی اڈل کو کچھ دوائی دے کر ہی جاتا ہے ڈیویڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے اور یہاں پر اڈل ڈیویڈ کی بہت تی کیرنگ کرتی رہتی ہے جانبوچ کر ڈیویڈ کو آئی لیویو کہتے ہوئے اس کو بھی ای لیویو کہنے کے لیے کہتی رہتی ہے ڈیویڈ جانے کے بعد اڈل چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتی ہے گھر کا کچھ کام گھندا بھی نہیں کرتی بیویڈی خرص رت جب ڈیویڈ اپنے آفیس آتا ہے لویس کو اپنی کابین میں دیکھ کر شاپ میں رہ جاتا ہے لویس ڈیویڈ کو سمجھانے لگتی ہے کہ میں یہی پر کام کرتی ہوں اور اس رات ہمارے بھی جو کچھ بھی ہوا ہم دونوں دارو پیئے ہوئے تھے اگر ہم اس چیز کو فٹا فٹ سے بھول جائے تو ساتھ کام کرنے میں ہمارے دونوں کے لیے بہتر ہوگا لویس ہفتے میں تین دن ہی اس آفیس میں کام کرتی ہے اور ڈیویڈ سے یہ بھی کہنے لگتی ہے کہ کل ہی میں نے تم کو دیکھ لیا تھا لیکن میں نے ٹولیٹ میں جا کر چھپ گئی یہ سننے کے بعد ڈیویڈ بہت ہسنے لگتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ لویس کو بلا کر اس ایرے کا میپ دکھاتے ہوئے پوچھنے لگتا ہے کہ کن کن جگہوں پر ڈرکس لینے والے بندے ملتے ہیں آج چلیڈ ڈیویڈ اور ایڈل یہاں پر نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیویڈ کو جب بھی فری ٹائم ملتا یہ ڈرکڈ اڈھٹ والوں کے پاس جا کر ان کو فری میں کونسلنگ کرتے رہتا ہے خیر اسی رات ڈاکٹر شرما کچھ ڈاکٹر سو اپنے گھر بلا کر پارٹی شاٹی دینے لگتا ہے اس میں ڈیویڈ اور ایڈل بھی ہوتے ہیں لیکن یہ پارٹی ایڈل کو بلکل بھی پسند نہیں آتی کیونکہ سارے کے سارے ایج بار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ڈیویڈ کے لیے ایڈل جھوٹا انجوئیمنٹ کرنے لگتی ہے خر خر آنے کے بعد ایڈل ڈیویڈ کو سیڈیوز کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن ڈیویڈ ایڈل کو ملا کرنے لگتا ہے ہاتھ تھوڑا بہت جلا ہوا ہے خر اب بیچ بیچ میں آڈل کا تھوڑا بہت فلیش بیک بھی دیکھنے کو ملتا ہے شادی ہونے سے پہلے شاید آڈل کسی ریہابلیشن سنٹر میں تھی یہاں پر آڈل کی ملاقات راب نام کے ایک بندے سے ہوتی ہے پہلے راب بہت زیادہ ڈرس لیا کرتا تھا اسی لیے راب یہاں پر ہے خر پریزنڈ ڈیویڈ پر دوسرے ویکنڈ لیویس کا ایک سزبنڈ لین اپنے بیٹے کو لیوز کے گھر چھوڑتے ہوئے لیویس سے کہنے لگتا ہے کہ لین کی بیف لیسا کو فرانس میں سممر آفر ملا ہے اور لین چاہتا ہے کہ لین اپنے ساتھ آڈل کو بھی لے چلے لیکن لیویس اس کے لیے ٹوٹلی منا کرنے لگتی ہے لیویس کا فیصلہ سننے کے بعد آڈل بھی اپنے ماں پر بہت گصہ کرنے لگتا ہے رات ہونے کے بعد جب ایڈل کو اس کے پاپا کے ساتھ جانے کے لیے پرمیشن دے ہی دیتی ہے ایڈل بہت خوش ہونے لگتا ہے خیر اس کے بعد جب لیویس اپنے بیٹے کو سکول چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی ٹکر ایڈل سے ہوتی ہے ایڈل کو دیکھ کر لیویس شاک میں ہی رہ جاتی ہے ایڈل پوچھنے لگتی ہے کیا ہم پہلے ملے تھے لیویس کہنے لگتی ہے کہ ایڈل میں تمہارے ہزبن کے پاس ہی کام کرتی ہوں ہفتے میں تین دن اس کے بعد جب لیویس وہاں سے جانہی والی ہوتی ہے ایڈل لیویس کو کافی کے لیے انوائٹ کرتی ہے میں یہاں پر نئی ہوں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی سو لیویس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ایڈل کے ساتھ کافی پینے کے لیے چلی جاتی ہے باتوں کے درمیان لیویس پوچھنے لگتی ہے کہ تم کیا جواب کرتی ہو ایڈل کہنے لگتی ہے کہ میں نے کبھی جواب ہی نہیں کی کیونکہ ہم لوگ امیر ہیں سیس کے درمیان ایڈل یہ ایڈالا کافی زاری بار بولتی ہے ایڈل لیویس کے ہاتھ پر زخم دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھنے پر لیویس کہنے لگتی ہے کہ آنچولی مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے کل رات ایسے ہی نیند میں چلتے چلتے بارکنی پر چلے گئی وہی پر زخم ہو گیا مجھے اور اسی طرح اپنے ٹیربل خوابوں کے بارے میں بھی ایڈل کو بتانے لگتی ہے اسی باتوں کے درمیان ڈیویڈ ایڈل کو کال کرتا ہے فلحال تو ایڈل ڈیویڈ سے چھپانے لگتی ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہے بس یہی کہنے لگتی ہے کہ میں تھوڑا باہر ہوں ڈیویڈ کا فون کاٹنے کے بعد ایڈل لیویس کا فون نمبر لیتی ہے آچولی لیویس اپنا نمبر دینا نہیں چاہتی لیکن دے ہی دیتی ہے خرد دوبارہ سین تھوڑا پلیچ بیک میں جانے لگتا ہے جب ایڈل اس سنٹر میں تھی جب جب ڈیویڈ ایڈل کو کال کر کے اس کے حال چال کے بارے میں پوچھا کرتا تھا سو باتوں میں باتوں میں ایڈل اپنے نئے فرنڈ راب کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور راب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا جلس ہے خرد پر ایڈل اپنے روم کے دیوار پر ایک فورش کی پینٹنگ منانے لگتی ہے اور یہ فورش شیریہ وہی ہوتا ہے جہاں پر ایڈل کچھ سالوں پہلے اس سنٹر میں رہا کرتی تھی اسی پلیس کی یاد میں ایڈل نے یہ پینٹنگ منائی اس کے بعد ایڈل اپنے بیسٹ فرنڈ راب کی ایک ڈیری کو ڈھونڈ نکالتی ہے رابٹ نے اپنے ڈیری میں کچھ پویمز کو لکھا ہوتا ہے خرد جب ڈیویڈ اپنے گھر آ کر اس پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو یہ ایڈل پر بہت ہی گصہ کرنے لگتا ہے شاید اس پینٹنگ سے ڈیویڈ کی بھی کچھ یادیں جوڑی ہو خرد دوسری دن جب لیویڈ واپس اپنے ہاؤسپیلل آتی ہے تو اس کی کو ورکر لیویڈ سے کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں ڈیویڈ آج بہت ہی گصہ میں ہے تم بھی تھوڑا بچ کر رہنا سو لیویڈ کو کچھ فائز دینے کے لیے جب اس کی کیبن میں جاتی ہے تو سچ میں ڈیویڈ بہت ہی گصہ میں ہوتا ہے لیویڈ سے ایسے بات کرنے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سٹرینجر ہو اب اسی درمیان میں آڈل لگاتا لیویڈ کو میسیجز وغیرہ کرتی رہتی ہے کہ جب تم کو چھٹی ہوگے کیا ہم جم چلے کیا ہم دوبارہ ملاقات کرے لیویڈ اس کے میسیجز کا ریپلے ہی نہیں کرتی لیکن ڈیویڈ کا یہ حال دیکھ کر آڈل کو ہاں کا جواب دینے لگتی ہے تھوڑی دیر کے بعد آنٹھونی نام کے بندے کے ماں باپ آنٹھونی کو ڈیویڈ کے پاس لاتے ہیں کیونکہ آنٹھونی ایک ڈرگ ایڈٹ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو لیوز کو سمجھانے لگتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا مجھے یہاں سے جانا ہے اس طرح سے بہت ہنگامہ کرنے لگتا ہے اسی وقت ڈیویڈ آنٹھونی کو اپنے کیابن میں لے جا کر اس کو ایک ہلکے سے کاؤنسلنگ دینے لگتا ہے کاؤنسلنگ لینے کے بعد آنٹھونی کا برطاوی بدل جاتا ہے مطلب ڈیویڈ کے کمرے سے بہت ہی کول سے باہر آتا ہے خرص کے بعد جب لویز کا آف ہوتا ہے آڈل لویز سے ملنے کے لیے اس کے فلیٹ آتی ہے آڈل لویز کو لے کر جم اگرہ جانے لگتی ہے اس طرح سے یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹائم سپین کرنے لگتے ہیں اور لویز کو بھی آڈل کا ساتھ تھوڑا بہت پسند آنے لگتا ہے کیونکہ جب بھی لویز کو آف ملتا وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی خر باتوں کی درمیان آڈل لویز سے اپنا ایک انسٹنٹ کے بار میں بتانے لگتی ہے کہ بہت سالوں پہلے ڈیویڈ آڈل کے گھر میں کام کیا کرتا تھا اچھلی کام نہیں شاید آڈل کو دیکھنے لیے آیا تھا اور جب آڈل کا گھر جل رہا تھا اس وقت ڈیویڈ نے آڈل کی جان بچائی تھی اور اسی حادثے کی وجہ سے آڈل کے ماں باپ مار چکے تھے اس وقت آڈل کی عمر صرف سترہ سال تھی اس کے بعد آڈل لویز کو لے کر اپنے گھر آتی ہے یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ ڈیویڈ پرفیکٹ ٹائمنگ پر اپنے گھر کے لینلین فون کو کال کرتا ہے یہی چک کرنے کے لیے کہ آڈل گھر میں ہے یا نہیں خرص کے بعد یہ دونوں بی ایف کرتے وقت آڈل روب کی ڈیری لویز کو دیتی ہے روب نے اپنے ڈیری میں جو لکھا ان کو فالو کر کے سونے کے لیے کہتی ہے یہ پویمز انسان کو آرام دیتی ہے پہلے تو لویز آڈل کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتی لیکن آڈل کا من رکھنے کے لیے لویز اس کتاب کو لے ہی لیتی ہے خر لویز اپنے گھر آنے کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا آڈم اپنے کپڑے شپڑے پیک ویک کر رہا ہے فرانس جانے کے لیے اپنے ڈیٹ کے ساتھ اب لویز تو ایک ماں ہوتی ہے تھوڑ بہت افسوس کرنے لگتی ہے کہ اتنے دنوں تک یہ اپنے بیٹے سے دور کیسے رہے گی خر رات ہونے کے بعد لویز ایسے ہی روبارٹ کی ڈیری اوپن کر کے پڑھنے لگتی ہے اسی وقت ڈیویڈ لویز کے گھر آتا ہے لویز سے کہنے لگتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا سوچا تم سے مل لو ایکچولی آج لویز نے سکھا بھانہ بنا کر ڈیویڈ سے آف لیا تھا حالانکہ آج لویز کا بیٹا آڈم اپنے پاپا کے ساتھ فرانس جا رہا ہے ڈیویڈ کو اپنے گھر میں دیکھ کر لویز فٹاوٹ سے روبارٹ کی ووڈ ایری چھپا دیتی ہے اس کے بعد جب یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے سچ بتا ہی دیتے ہیں مطلب ایکچولی ڈیویڈ یہاں سے گزر نہیں رہا تھا پارٹیکولرلی لویز کو دیکھنے کے لیے ہی آیا اور لویز بھی اپنا سچ بتانے لگتی ہے کہ میں کوئی بیمار نہیں تھی میرا بیٹا فرانس جا رہا تھا سو اسی باتوں ہی باتوں میں دوبارہ یہ دونوں ایموشنل ہو کر ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں ان دونوں کی بیچ کان مان ہوتا ہے اور ڈیویڈ لویز کے ساتھ کان کرتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے نہ ہے کہ جیسا آڈل کے ساتھ تھا کر جب تک ڈیویڈ اپنے گھر آتا تب تک آڈل جگی ہی رہتی ہے ڈیویڈ آڈل سے کچھ بھی نہ بات کرتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا کر اپنا کام وام کرنے لگتا ہے آڈل نین سے جاگنے سے پہلے اپنے کلینک چلا جاتا ہے آڈل یہی بعد ڈیویڈ کو کال کر کے پوچھنے لگتی ہے کہ تم نے آج بہت ہی جلدی چلے گئے ڈیویڈ کہنے لگتا ہے ہاں تھوڑا کام تھا اس لئے میں جلدی آ گیا اور اسی طرح رات کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کہ کل رات تم کتنی بجے گھر آئے تھے اور کہاں پر تھے اتنی رات لیکن ڈیویڈ اس کی سوال کا کچھ بھی جواب نہیں دیتا فون کاٹنے سے پہلے جب آڈل ڈیویڈ کو آئی لیویو کہتی ہے ڈیویڈ کچھ نہیں کہتا لیکن بعد میں زبرستی ڈیویڈ آڈل کو آئی لیویو ٹو کہہ دیتا ہے اس کے بعد آڈل لویس کو میسیج کرتی ہے ملنے کے لیے کل لیکن لویس آڈل کا میسیج نہ دینے کی وجہ سے بیچاری آڈل بہت اپسٹ ہونے لگتی ہے اس کے بعد دوبارہ آڈل اپنے فلیش بیک کو یاد کرنے لگتی ہے جب آڈل اور راب سنٹر میں تھے راب نے کسی کو چکمہ دے کر سگریٹ یا گنجا حاصل کر لیا تھا اور یہ دونوں اسی سگریٹ کو پیتے ہوئے اپنے اپنے لائف کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر ہمیشہ راب اپنے انگلیوں کو گنتا رہتا ہے اور اسی طرح آڈل سے اپنے خواب کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے رہتا ہے پرزینڈے پر راب کی وہی عادت آڈل کے پاس بھی ہوتی ہے جب بھی آڈل پریس ہوتی آنکھ بند کر کے اپنے انگلیوں کو گننے لگتی ہے آچولی یہاں پر ایک زبردست سیکریٹ ہے وہ اینڈ میں جا کر ہم کو پتا چلے گا خر اس طرف کلینک ختم ہونے کے بعد ڈیویڈ دوبارہ لویس کے گھر آتا ہے لیکن لویس ڈیویڈ کے ساتھ تھوڑا ویڈلی بیہیف کرنے لگتی ہے کیونکہ لویس یہ مانتی ہے کہ ڈیویڈ جان بوجھ کر لویس کے قریب آ رہا ہے آڈل کو چھوڑ کر لیکن ڈیویڈ لویس کو سمجھانے لگتا ہے کہ اس کی لائف میں بہتی اکیلہ ہے سمبول سے بات کرے تو لویس ڈیویڈ کو لے کر بہتی پوزیسیو ہوتی ہے جب ڈیویڈ اپنے گھر آتا ہے تو آڈل ڈیویڈ کے لیے سبردست ڈینر بنا کر رکھا ہوتا ہے اسی بات کو لے کر ان دونوں میں ایک ہلکا سا جھگڑا ہونے لگتا ہے اچھوڑی ڈیویڈ مان رہا ہوتا ہے کہ آڈل دوبارہ ڈرکس لے رہی ہے ہر دوسرے دن ڈیویڈ اپنے کلینک آنے کے بعد آڈل ڈیویڈ کو کال کرتی ہے اسی وقت لویس بھی ڈیویڈ اور آڈل کی باتیں سننے لگتی ہے مطلب ڈیویڈ نے اپنے لائن نائن فون سے آڈل کو کال کیا ہوتا ہے ڈیویڈ اور آڈل کل رات کے انسٹن کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں گھر آنے کے بعد لویس آڈل کو میسیج کر ہی دیتی ہے ملنے کے لیے کیونکہ لویس جاننا چاہتی ہے کہ ڈیویڈ اور آڈل کے بیچ آخر کل ہو رہا ہے سمکرین افئر کیوریسٹی سو فانیلی دوسرے دن لویس آڈل سے ملنے کے لیے کسی کیفے جاتی ہے باتوں ہی باتوں میں آڈل لویس سے کہنے لگتی ہے کہ ڈیویڈ ایک ایسا بندہ ہے جو ہر ایک چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے مطلب ان ڈیریکٹل لویس کو یہ بتانے کی کوشش کرنے لگتی ہے کہ ڈیویڈ آڈل کو کنٹرول کر رہا ہے لویس آڈل کو تھوڑا بہت دلاسہ دلانے لگتی ہے اس کے بعد آڈل لویس سے اس کتاب کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے کیا تم نے اس کتاب میں لکھے ہوئے میتھرز کو فالو کیا لویس کہنے لگتی ہے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس اب کچھ میں کیسے کروں ہر وقت میں اپنے آپ کو پنچ کرتی رہتی ہوں ایسے ایڈیٹ کی طرح اڈل کہنے لگتی ہے اڈل لویس گیو اپ مت کرو ٹرائے کرتی رہو وہ ضرور ورکٹ ہوگا یک دن تم بہتی اچھا بہترین سا خواب دیکھو گی ہر گھر آنے کے بعد لویس اپنے آپ کو پنچ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی اونیوں کو گن کر دوبارہ راب کی ڈیری پڑھنے لگتی ہے راب نے لکھا تھا کہ جب جب اس کو بہتی ٹریبل نیٹ میٹس آیا کرتے تھے کہ جیسے کافی سارے زومبیس اس کا پھیچا کرتے ہوئے اس کے بعد راب سرنلی کسی بیٹی فل پلیس پر ہوتا ہے اور راب کو ہمیشہ اپنے خوابوں میں ایک دروازہ نظر آتا ہے جب راب اس دروازے کی پار جاتا ہے تو اس کو بہت ہی اچھی سی لائف نظر آتی ہے کہ یہ اڈیل کے ساتھ ہے رنگ پیتا ہوا یہاں پر یک اور بات یہ ہے کہ شاید راب ایک گے ہے ہر یہ خواب پڑھنے کے بعد لویس اپنے آپ میں سوال کرنے لگتی ہے کہ میرا دور کب اوپن ہوگا دوسرے دن ڈیویڈ اپنے کلینک جانے سے پہلے اڈیل کو دوائی دے کر جانے لگتا ہے لیکن اڈیل دوائی کھانے کا بہانہ بنا کر دوبارہ تھوک دیتی ہے ڈیویڈ جانے کے بعد ہر رات ہونے کے بعد آنٹھونی ڈیویڈ کے کلینک آ کر لویس سے جھڑا کرنے لگتا ہے کہ اس کو ڈیویڈ سے ملنا ہے تب ہی ڈیویڈ اپنے روم سے باہر آ کر آنٹھونی کو ہلکے سے کونسلنگ دینے لگتا ہے اس کو کول کرنے لگتا ہے ہر آنٹھونی جانے کے بعد لویس اور ڈیویڈ ہلکے سے ڈرنگ وغیرہ کرنے لگتے ہیں باتوں ہی باتوں میں یہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے سے بہت کلوز ہونے لگتے ہیں یہ ہونے کے بعد لویس اپنے فرنڈ سوفی سے ملاقات کر کے اپنے لائف میں جو ہو رہا ہے وہ ساری بات بتانے لگتی ہے سوفی کہنے لگتی ہے کہ لویس تم تھوڑا بچ کے رہو کیونکہ آخر کار وہ دونوں میاں بیوی ہے لویس بھی کہنے لگتی ہے لینی ختم ہونا کے بعد لویس کے گھر آتا رہتا ہے اور لویس کو جب بھی آف ملتا اڈل سے ملنے جاتی ہے اسی درمیان میں لویس ڈیویڈ کے جلے ہوئے ہاتھ کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے ڈیویڈ کہنے لگتا ہے کہ بہت سالوں پہلے ایک حادثہ ہوا تھا میں جہاں پر رہتا تھا پاسی کے گھر میں بہت زبردست آگ لگی تھی اس گھر سے ایک لڑکی کو بچا لیا میں نے تب ہی میرا ہاتھ جل گیا یہ سننے کے بعد لویس تھوڑا شوق میں رجاتی ہے کیونکہ اڈل کا بیان کچھ اوری تھا خرص صبح جب لویس سو رہی ہوتی ہے لویس کو دوبارہ ایک ڈڑاؤنا سپنا آنے لگتا ہے یہ سپنا دیکھ کر لویس جھٹکے سے اپنے نین سے جاگ جاتی ہے صبح ہرے کے بعد ڈیویڈ اپنے کلینک آ کر اپنے گھر کو کال کرنے لگتا ہے مطلب اڈل سے بات کرنے کے لیے لیکن اس وقت اڈل اپنا فون گھر پر رکھ کر کسی جگہ پر جانے لگتی ہے ڈرکس کھریدنے کے لیے وہاں پر کچھ لوگ اڈل سے چھڑکھانے کر کے اڈل کو ایک مقاوی مارتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ڈیویڈ اڈل پر شک کرتے ہوئے جب اپنے گھر آتا ہے تو اڈل کی یہ حالت ہوچکی ہوتی ہے مطلب اڈل کی آنکھ سوجی ہوتی ہے سوڑیڈ ڈیویڈ سے بانہ برانے لگتی ہے کہ جب یہ کچن میں کام کر رہی تھی تو اس کو یہ مار لگی لیکن ڈیویڈ اڈل کی باتوں پر بہت سا نہیں کرتا اس کو کہیں نہ کہیں اڈل پر شک ہوتا ہے خرارات ہونے کے بعد لویس راب کی ڈیری کو فالو کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگتی ہے مطلب اپنے آپ کو پنچ کر کے انگلیوں کو گنتے ہوئے بستر پر لیٹھتی ہے دوبارہ لویس کو ایک ڈراؤنا سپنا آنے لگتا ہے لیکن اسی سپنے میں لویس کچھ الگ دروازے کو دیکھتی ہے جب لویس اس دروازے کی تروج جانے لگتی ہے تو لویس اپنے بچپن کے گھر میں آ چکی ہوتی ہے مطلب جہاں پر لویس کا بچپن گزرا تھا